اسلام علیکم دوستو میں ہوں سلیمان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ببل فیکٹس دوستو آپ نے کہیں نہ کہیں لاوہ تو دیکھا ہوگا کبھی تصاویر میں تو کبھی ویڈیوز میں کیا آپ کو پتا ہے لاوہ کس چیز کے پگلنے سے بنتی ہے لاوہ سے کس طرح اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے لاوہ کا ٹیمپریچر کیا ہے اور لاوہ کا ٹیمپریچر کتنے فارن ہائٹ تک پہن سکتا ہے کتنے میل تک لاوہ زمین کی سطح کے نیچے بن سکتا ہے اگر لاوہ آپ کے ہاتھ پر گر جائے تو کیا ہو سکتا ہے اور نائنٹین سیونٹی سیون میں ساٹھ کلومیٹر کے رفتار سے بہتے ہوئے لاوہ نے کتنے لوگوں کی جان لے لی اور نائنٹین ایٹی پائپ میں کون سی والکینوں نے کولمبیا میں پورا قصبہ ہیڈوبو دیا تھا تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ان سارے فیکٹس کے بارے میں زمین گرم لاوہ ہے لاوہ پگلی ہوئی چٹان ہے جب چٹان پگلتی ہے تو یہ لاوہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے اصلی گرم لاوہ سے بچنا کافی آسان ہے کیونکہ یہ عام طور پر بہت آہستہ چلتا ہے اگرچہ آپ گرم لاوہ میں گر جائے تو یہ خوشگوار تجربہ نہیں ہوگا آپ کی جلد لاوہ سے پگل کر جل جائے گی لاوہ عام طور پر نارمل آگ سے سو گنا گرم ہوتا ہے اور اس کا ٹیمپریچر دو ہزار فارن ہائٹ تک پہن سکتا ہے یہ زمین کی ستہ کے ہیچے اکثر سو میل یا اس سے زیادہ زیر زمین پیدا ہوتا ہے جہاں درجہ حرارت اتنا گرم ہوتا ہے کہ پتر پگل جاتا ہے سائنس دان اس پکلے ہوئے پتر کو میگمہ کہتے ہیں بالآخر کچھ میگمہ زمین کی ستہ پر اپنا راستہ بناتا ہے اور وہ الکینوں پٹنے سے بچ جاتا ہے جب میگمہ زمین کی ستہ پر پوٹ پڑتا ہے اور بہنا شروع ہوتا ہے تو سائنس دان اسے لاوہ کہتے ہیں دماغ کا خیز پٹنا لاوہ کو بہت دور تک پینک سکتا ہے تاہم زیادہ تر پٹنا سس رفتار سے چلنے والا لاوہ بہاو بناتا ہے جو زیادہ سے زیادہ صرف چھند گس فی منٹ کا حاطہ کر سکتا ہے یو ایس جی ایس والکینو سائنس سینیٹر کے ریسرچ کیمیسٹ ڈیویڈ بومبے کا کہنا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو پگلی ہوئی چٹان میں ربونے سے آپ پوٹی طور پر حلاق نہیں ہوں گے لیکن آپ کو شدید تکلیف دے جلانے کا باس بن سکتا ہے اسی طرح جنوری 1977 میں سنٹرل ایفریقہ کونگو میں نائرنگ گونگا نامی والکینو کا ایک بہت بڑا لہر جو ساٹھ کلومیٹر کی گھنٹہ کے رفتار سے اوپر کی ڈلوانوں پر بہ رہا تھا اسی تیز رفتار لاوہ نے قریبی علاقوں میں جاتے ہوئے تقریبا 600 افراد کو ہلاک کر ڈالا آج تکریکوٹ کیا جانے والا یہ سب سے تیز ترین لاوہ ہے اسی طرح نومبر 1985 کے رات کولمبیا کے دار الحکومت بیگوٹا سے تقریبا 130 کلومیٹر کے فاصلے پر نیویڈو ڈلرویز نامی والکینو پوٹ گیا جس نے فضاء میں گرم راک اور لاوہ پیلایا جس کی وجہ سے اس والکینو ایرپشن کے لہر نے 70 فیصد باشندوں کو ہلاک کر دیا جن کی تعداد تقریبا 25 ہزار بتائی جاتی ہے دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیں انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے دا اللہ پامان